ہم بنائیں گے دلی کے مسہور رام لڈڈو کی ریسیپی جو کافی ٹیشٹی اور کافی جبردست ہوتی ہے دلی کے ہر علاقے میں ملنے والی یہ ریسیپی کافی جبردست ہوتی ہے اور خاص طور سے یہ ملتی ہے پرانے دلی میں اور نیرو پلیس میں اس ریسیپی کے ایک خاص بات اور ہے ہم اس ریسیپی میں بیکنگ سوڑا کا یوز نہیں کریں گے اور ہمارے رام لڈڈو جو ہے کافی پھولے پھولے بھی ہوں گے ساتھ میں اس ریسیپی ساتھ بنایا جاتی ہے سپائسی مولی کے پتوں کی چٹنی جو بینہ رام لڈڈو کے ادھوری ہوتی آپ دے سکتے ہیں کہ اس طریقے کی کرسپی ون ہمارا رام لڈڈو میں آ جاتا ہے ساتھ میں مولی کے پتے کی چٹنی اور ساتھ میں قدوکس مولی تو چلیے دوستو ریسیپی کی شروعات کرتے ہیں تو اس ریسیپی کے لئے ہمیں چاہیے ایک کب مونگ ڈال ایک کب چنہ ڈال اور آدھے کب سے تھوڑا سے کم اڑت ڈال مونگ ڈال جو ہے ہم نے ایک کب لے نہیں ہے آپ دے سکتے ہیں ملکل پیلی رنگ کی ہم نے مونگ ڈال یوز کرنی ہے اور ساتھ میں لینا ہے ہم نے چنہ ڈال چنہ ڈال موٹا چنہ ڈال یوز کرنی ہے وہ بھی ہم نے ایک کب ڈالنا ہے چنہ ڈال اور مونگ ڈال کی کونٹیٹی براغر ہونی چاہیے چنہ ڈال ہم اس لئے ڈالتے ہیں تاکہ ہمارے جو ہے رام لڈڈو میں کرسپی پن سا آ جائے اور اڑت ڈال ہم بلکل ہی کم رکھیں گے تاکہ ہمارے جو ہے پکوڑے سوفٹ سے بنے ان سب ڈالوں کو ہم نے ایک بڑے سے بول میں سفٹ کر لینا ہے اور سفٹ کرنے کے بعد اس ڈال کو ہم نے کم سے کم جو ہے اچھی طرح پانی میں دھونا ہے تاکہ اس کے کوڑے ویگرہ جو ہوتے ہیں دالوں میں وہ ساف ہو جائے اور ساف کرنے کے لئے ہم ہاتھوں کا ہی یوز کریں گے آپ ویڈیو میں دے سکتے ہو میں نے بھی اس دال کو ساف کرنے کے لئے ہاتھوں کا ہی یوز کیا ہے اچھی طرح ہم نے دالوں کو اچھی طرح ساف کرنا ہے اچھی طرح ساف کرنے کے بعد ہم نے اس کا پانی نکال دینا ہے دال کو کم سے کم دو یا تین بار ضرور ساف کریں اس سے دال میں کنکڑ ویگرہ نہیں ہوتے ہیں دال کو میں نے اچھی طرح جو ہے ساف کر لیا ہے اس کا پانی نکال لیں گے پانی نکال لنے کے بعد پھر ہم نے اس میں دوبارہ جو ہے پانی ڈالنا ہے اور اس دال کو ہم نے کم سے کم تین سے چار گھنٹے کے لئے بھگو کے رکھنا ہے بھگونا ہمیں دال کو جرور ہے بھگو بھگونے سے ہمارے جو دال جو ہے سوفٹ ہو جاتی ہے اور تین سے چار گھنٹا دال بھگویا جاتا ہے ہم رات کے لئے نہیں بھگویں گے رات میں بھگونے رکھنے کی جرورت نہیں ہوتی ہے جب ہم اسے بھگو دے تو اس کے بعد جب ہم 3-4 گھنٹے بعد ہمارے دال ساپ کر کے دال ہماری تھوڑی فلی فلی سی ہو جائے گی اب ہم کریں گے اسے پیسنے کی تیاری تو اس کے لئے میں نے ایک مکسیزار لیا ہے مکسیزار میں ہم اپنے دالوں کو شفٹ کر دیں گے سب پانی نہیں ڈالنا ہم نے بکل بھی پانی ہم نے نکال دینا ہے دالوں سے اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا ہنگ بھی ڈالیں گے ہنگ ڈالنے کا کاران یہ ہوتا ہے کہ دال میں جو ہے اچھا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے اچھے طرح ایسے پیس لیں گے ہم نے جو ہے اسے زیادہ بلکل پتلا بھی نہیں پیسنا ہے تھوڑا دو ہے ہم دال کو دردرہ ہی پیسیں گے اس کے بعد جو ہے ہم نے اسے ایک بال لینا ہے اور بال میں اپنے دالوں کو صرف کرتے جانا ہے پیسنا ہے اور کم کونٹیٹی میں لے کے ہی پیسے زیادہ کونٹیٹی میں لے کے ناپیسے اسے دال نہیں پیس دی اچھے طرح ہم اسے مکس کر لیں گے ایک بال میں بال میں مکس کرنے کے بعد ہم لیں گے چمچ اور چمچ سے اسے جو ہے اچھے طرح ہم فیٹنا شروع کر دیں گے فیٹنا ہم نے کم اسے کم اسے دس سے بارہ منٹ تک ہے جب ہم اسے فیٹتے رہیں گے تو دال کا جو ہے تھوڑا سا آپ دیکھیں گے کلر جو ہے ہلکا سا چینج ہو جائے گا اور کلر چینج ہونے کے بعد دال ہمارے کچھ اس طریقے کی ہو جائے گی آپ ویڈیو میں دے سکتے ہیں میں نے چمچ سے اسے دکھایا آپ کو یہ دیکھیں گے دال ہمارے کچھ اس طریقے کی ہو جائیں گے آپ کریں گے مولی کے پتوں کی چٹنے کی ریسیپی مولی کے پتے لیے صاف کر لیا ہے چکو سے ہم نے اسے کاٹ لیا ہے تاکہ ہمارے مولی کے پتے اچھے طرح مکسی میں شفٹ ہو جائے تھوڑا سا ہم اس میں ہرہ دھنیا بھی use کریں گے ہرہ دھنیا کی کونٹیٹی ہم تھوڑا کمی رکھیں گے ہرہ دھنیا اس میں ہم شفٹ کریں گے اس کے بعد تین سے چار میں نے تیکھی والی ہری مرچ بھی use کریے مرچ کی ضرور ڈالے کیونکہ بینہ مرچ کے اس میں مجھا نہیں آتا ساتھ میں میں نے اس میں ڈالا ہے ایک چھوٹا جو ہے ادرک ادرک ڈالنے کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا ڈالا ہے جیرہ آدھے چمسہ تھوڑا سا کم use کیا ہے تھوڑا سا ہنگ بھی ڈالا ہے اور ہنگ ڈالنے کے بعد تھوڑا اس میں نمک ڈالا ہے اور نمک ڈالنے کے بعد تھوڑا میں نے اس میں کالا نمک بھی use کیا ہے تھوڑا سا پانی ڈال کے اچھی طرح ہم نے چٹنی کو مکسی میں پیس لینا ہے اور پیسنے کے بعد چٹنی ہماری کچھ اس طریقے کی ہو جائے گی پھر ایک کٹوری لے لیں گے ہم اب کٹوری میں جو ہے اپنی چٹنی کو ہم اس میں شیفٹ کر دیں گے آپ دے سکتے ہیں میں نے چٹنی جو ہے شیفٹ کر دی ہے تھوڑا سا مکسی میں رہ جائے تو ہم تھوڑا سا پانی ڈال کے مکسی میں اسے پھر ہم اپنے کٹوری میں شیفٹ کر لیں گے دیکھیں ہماری چٹنی جو ہے بلکل ہری آئی ویسی بن کے تیار ہو گئی ہے اب اس میں کھٹاس لانے کے لیے میں نے اس میں تھوڑا نیمو use کیا ہے آپ اس میں آمچون بھی use کر سکتے ہیں وہ آپ کی choice ہے آپ کو کیا رکھنا ہے نیمو رکھنا ہے یا آمچون رکھنا ہے آپ خود دے سکتے ہیں اس کے بعد اچھے طرح جو ایسے بیز نکالے ہم mix کر لیں گے ہری چٹنی جو ہے ہماری بلکل بن کے تیار ہو چکی ہے اس کے بعد جو ہم نے پیشٹ بنائیا تھا اس میں تھوڑا سا نمک بھی ڈالیں گے نمک ڈالنے کے بعد اچھے طرح ایسے جو ہے چمس سے ہی فیٹیں گے دیکھیں میں نے اس میں بیکنگ سوڑا بلکل نہیں ڈالا ہے آپ فیٹنا جو روڑ فیٹنے سے ہی ہماری جو ہے پکوڑے سوفٹنیں گے اب اسے چیک کر لیں گے تھوڑے سا پانی میں اپنے پیشٹ کو ڈالیں گے اگر پیشٹ اوپر آ جاتا ہے تو سمجھ لیں ہمارا جو ہے پیشٹ بلکل فرفیک تیار ہو گیا اس کے بعد تھوڑا سا پانی ہاتھوں میں ڈال کے اچھے طرح پیشٹ میں پکوڑو والا سائز دے دیں گے ہم گولو والے پکوڑے بنائیں گے رام لڈڈو میں اور گرم گرم تیل میں ہم نے ایک ایک کر کے اپنے پکوڑوں کو اس طریقے سے شفٹ کرتے چلے جانا ہے اردھیان رکھنا ہے ہم نے آج بلکل ہی کم رکھنی ہے ہائی رکھنی نہیں ہے نہیں تو ہمارے پکوڑے اچھی طرح پکیں گے نہیں اندر تک اور اس کے بعد ہم ایک ایک کر کے اپنے پکوڑوں کو ایسے شفٹ کرتے چلے جائیں گے اور آج بلکل کم رکھنا ہے پکوڑوں کے پیسٹ بنانے میں سب سے ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اس میں تھوڑا سا ہنگ بھی ڈالنا ہے ہنگ ڈالنے کا کاران یہ ہوتا ہے کہ ہنگ سے ہمارے پکوڑوں میں اچھا سا سواد آتا ہے تھوڑا نمک ضرور ڈالے نمک سے بھی اس میں کرنچی پرنسہ آ جاتا ہے پھر ایک ہم چھننی لیں گے چھننی سے ہلکے ہاتھوں سے فیٹتے چلے جائیں گے پکوڑوں کو ہم نے میڈیم اور لو فلیم دو میں ہم نے اچھا طرح پکانا ہے بلکل ہائی فلیم نہیں کرنا ہے ہائی فلیم کرنے سے ہمارے پکوڑوں اندر تک نہیں پکتے اس کے بعد ہم کرچی سے اس طریقے سے چلاتے رہیں گے انہیں ہمیں تب تک چلاتے رہیں گے جب تک ہمارے پکوڑے بلکل سنیرے کل رکے نہ ہو جائے جیسے ہمارے پکوڑے ہلکے ہلکے سنیرے کل رکے ہو جائے تو اس کا مطلب ہمارے پکوڑے بلکل بن کے تیار ہونے والے ہیں آج کو بلکل کم ہی رکھے اور کم آج میں ہی ہم نے پکوڑوں کو ہم نے سیکھنا ہے اور جب پکوڑے ہمارے بلکل سنیرے کل رکے ہو جائے اچھی طرح پک جائے تو ہم کر دیں گے اس کو تیل سے نکال لیں گے تیل سے نکال لیں گے بعد ہم نے اسے جو ہے ایک پلیٹ میں شفٹ کر دینا ہے اور ایسی جو ہے ہم نے سارے جو ہم نے پیشٹ بنایا تھا اس میں پکوڑوں کو تلتے چلے جائیں گے اس طریقے سے آج بلکل کمی رکھنی ہے آج کو نہ زیادہ بڑھائے نہ زیادہ آئے کرے اس کو اس کو کم آج میں ہم نے پکانا ہے اور جیسی ہمارے جو ہے پکوڑے ایسے بنتے چلے جائے آپ اسے فرائی کرتے رہیں فرائی کرتے تب تک فرائی کریں جب تک یہ سننے کر رکھیں نہ ہو جائے پیشٹ کو ہم نے ہمیسے دھیان رکھنا ہے دردر آئی رکھنا ہے دردر رکھنے کا یہ کاران یہ ہوتا ہے کہ اس سے کرنچے اس میں بنا رہتا ہے اور چلنہ دال اور مونگ دال کی کونٹیٹی برابر رکھیں ہمارے جو ہے پکوڑے بن کے تیار ہو گئے ہیں اس کو جو ہے پلیٹ میں شفٹ کریں اور شفٹ کرنے کے بعد آپ دیکھیں میں چیک کر رہا ہوں ہمارے جو ہے پکوڑے بلکل اندر تک دیکھیں پک چکے ہیں دیکھیں اندر تک آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اندر تک پک چکے ہیں اس کا مطلب ہمارے فرفیک بن گئے ہیں ساتھ میں جو ہم نے مولی کے پتے کی چٹنے بنائی تھی وہ بھی رکھیں مولی جو ہم نے قدوکس کیے تھے اس کا پانے نکال لیا تھا اب کرتے ہیں اس سے سرف سرف کرنے کا بڑا ہی اچھا طریقہ ہوتا ہے بڑا مجھا آتا ہے اسے سرف دیکھتے ہوئے پکوڑوں کو جو ہم نے ایک بڑی سی کٹوری میں رکھنا ہے اس کے بعد اوپر سے ڈالنا ہے اس میں جو قدوکس کیے ہوئے تھے مولی اس کو اچھی طرح اس میں پھلائے مولی جتنا آپ پسند کرتے ہیں اس سے پھلائے اوپر سے ڈالیں تیکھی تیکھی مولی کے پتوں کی چٹنی اچھی طرح مولی کے پتوں کی چٹنی ڈالتے جائے اس میں جو آپ کے ٹیسٹ کے حساب سے اوپر سے آپ چاٹ مسالہ ڈال سکتے ہیں میں نے چٹ مسالہ نہیں ڈالا ہے تو دیکھئے بن کے تیار ہے ہمارے رام لڈڈو ویڈیو پسند ہے تو لائک سیئر اور چینل میں نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا دوستو